اوزب اللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ننانوی اسمال حسنہ میں رب تعالیٰ کے مبارک ذاتی اسم اللہ پر بات کر رہے ہیں قرآن حکیم میں لفظ اللہ رب کی ذات کے لئے استعمال ہوا ہے جبکہ باقی تمام اسماء اس کی صفات ہیں اللہ قرآن الہ وہ بلند و بالا ہستی ہے جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہے لیکن اس کی قدرت و عظمت کے نظارے ہر جا ہر سو انسانی عقل اور ادراک کو متحیر کیے ہوئے ہیں اسم آزم لفظ اللہ قرآن پاک میں دو ہزار چھ سو اٹھانوے بار آیا ہے اور جنایات کریمہ میں لفظ اللہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر آیا ہے ان کا شمار ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو تئیس ہے ناصر قرآن حکیم تمام تر اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے قوانین احکام حکمت بالغہ اور ہدایت کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی تمام تر تعلیمات کا نقطہ ماس کا اللہ کی وحدانیت ہے یعنی قوانین قدرت اور قوانین شریعت میں اس حقیقت کا اعلان اور ایمان کے کائنات میں اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے عزل سے لے کر ابتک اللہ ایک ایسا جامع نام ہے کہ کوئی اور ذات اس نام سے منصوب نہیں خالق کائنات اور بادشاہ ارض و سما کا کوئی تصمیہ یا جمع بھی نہیں اللہ واحد اکیلا مختار کل مامود برحق ربودیت کے تمام وصاف سے مزین اللہ تعالیٰ منفرد اور بندگی کا مستحق ہے ناظرین اللہ کا کچھ متبادل نہیں یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں سورہ مریم میں ارشاد ہے بھلا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو سورہ راف اور سورہ بندگی اسرائیل میں ارشاد ہے قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ یعنی اے پیغمبر تم اللہ کو اللہ کو ہو یا رحمان اس کے سب نام بہت اچھے ہیں ناظرین یہاں پہ ہمیں ان نانوے ناموں کا بھی یقین ہوتا ہے جو ہمیں قرآن پاک اور رسول پاک نے ہمیں بتائے اللہ کو خود اللہ سے بہتر کوئی دوسرا نہیں جانتا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نانوے نام ہیں جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا ناظرین اللہ وطر ہے اور وہ طاق یعنی وطر کو پسند فرماتا ہے اللہ کی لاح محدود صفات کی طرح اس کے نام نانوے سے کہیں زیادہ ہیں جس کا ثبوت ہمارے پیارے نبی کی وہ دعا ہے جب آپ نے فرمایا کہ اے رب میں تُس سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تُو نے قرآن پاک میں فرمائے یا جن کو خزانہ غیب میں محفوظ کر رکھا ہے لہٰذا مسلمانوں کا چاہیے کہ انہیں نانوے اسمان حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور قرآن و حدیث میں تجاوز نہ کریں ان ناموں کی فضیلت یہ ہے کہ ان کا ورد کر کے قلب انسانی عجیب طاقت اور تمانیت محسوس کرتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب سور رات کی مبارک قائد اس کا ثبوت ہے ہر پریشانی اور مصیبت اور حاجات کی حصول کے لیے بندہ اپنے رب کا مہتاج ہے اور وہ یوں رب کی جانب دورتا ہے جیسے بچہ تکلیف میں اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب ترماؤں سے زیادہ شفیق ہے لہذا عطی اللہ و عطی الرسول میں ہی ہماری آفیت ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کی ذات اور ماہیت کے مطالق ہم کچھ نہیں جان سکتے کیونکہ ہم محدود ہیں فینٹ اور فینٹ کسی انفینٹ کا ادراک نہیں کر سکتا ناظرین دنیا میں بہت سے لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق خدا کو مانتے ہیں لیکن انہیں صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا خدا پرستی صرف وہی مستند ہے جو قرآنی تعلیم کے این مطابق ہو سورہ القصص میں ارشاد ہے وَلَا تَدْ أُمَا اللَّهَ آخِرِ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مر ٹھہراؤ سورہ الحشر کی آخری آیات آیت القرصی، سورہ البقرہ، سورہ اخلاف اور دیگر بہت سے آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم ناموں اور صفات کا ذکر آتا ہے ناظرین اللہ کا ذکر ہمارے معامولات کو پاکیزہ اور پرسکون بناتا ہے روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا اللہ فرنے سے ایمان اور یقین پختہ ہو جاتا ہے یہ ایک نہایت مجرب عمل ہے کہ اگر کوئی لا علاج مریض کسرس سے یا اللہ کا ویڈ کرے تو انشاءاللہ اسے شفا نصیب ہوگی اور وہ ساتھ جو بھی دعا مانگے گا وہ بھی قبول ہوگی انشاءاللہ ناظرین اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے بطور لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ خیر سلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین